سلطان سخن ای ناز جمل لافتہ علی ایلیہ علی ناصر نبی وليوک ولي حمیرہ مولا علی حمیرہ مولا علی عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین جامع الاخبار کی جلدی ایک صفحہ ایک سٹھ سے یہ حدیث امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں الصلاة علی النبی وآلہ امحق للخطایا من المائل نار کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ پیمبر اور ان کی آل پر درود بھیجنا یہ گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے یعنی صلاوات اور درود کو پڑھنا اور مقصوصا روزہائے جمعہ میں تو خاص طور پر وارد ہے کہ درود پڑھا جائے پیمبر اور ان کی آل پر اور اور یہ لفظ امحق یعنی اصلا ختم کر دیتا ہے اس سے کہاں لم یکون کر دیتا ہے امحق لیل خطایا خطاہائے لغزشوں کو ختم کر دیتا ہے من الماء لیلنار اس سے زیادہ ختم کرتا ہے جتنا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور پھر فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَالِهِ اَفْزَلْ مِنْ اِتْقِ رِقَابٍ راقبتن نہیں ہے جمع ہے رقاب اور پیمبر کی اوپر سلام بھیجنا اور ان کی آل پر بھی سلام بھیجنا یہ غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ وَعَالِهِ وَسَلْمَ اَفْزَلُو مِنْ مَحْجِ الْأَنفُسِ اور پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق رکھنا پیمبر اور اس کی آل کے ساتھ عشق رکھنا افضل ہے کس سے افضل ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان نچاور کرنے سے زیادہ افضل ہے یہ خدا وَن دِمُتَعَال ہمیشہ آپ سب کو درود بر پیمبر اور سلام بر پیمبر اور حب پیمبر اور آل پیمبر کے ساتھ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محشور فرمائے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ